ماں اپنے بیٹے کو چاند کی معنی دیکھتی ہے اور باپ بہادر دیکھنا چاہتا ہے فاطمہ کا چاند حیدر کا جگر پیدا ہوا فاطمہ کا چاند حیدر کا جگر پیدا ہوا جس پہ نازہ ہیں پیمبر وہ پسر پیدا ہوا شجرہ نسل نبی کا ایک سمر پیدا ہوا یا کہوں کہ حریت کا راہبر پیدا ہوا اگر کربلا نہ ہوتی تو کوئی آزادی کے معنی نہ سمجھتا شجرہ نسل نبی کا ایک سمر پیدا ہوا یا کہوں کہ حریت کا راہبر پیدا ہوا پتے پتے ڈالی ڈالی جس کی عظمت پانسار پتے پتے ڈالی ڈالی جس کی عظمت پانسار آج بیتِ مصطفیٰ میں وہ شجر پیدا ہوا آج بیتِ مصطفیٰ میں وہ شجر پیدا ہوا تو آگئے روح اللمی جھولا جھولانے کے لیے آگئے روح اللمی جھولا جھولانے کے لیے فطر سے بے پر کو پل بھر میں ہی پر پیدا ہوا تو آپ جس شہر کے لیے ذہمت دی ہے فطر سے بے پر کو پل بھر میں ہی پر پیدا ہوا وہ شہر آپ کے ذہن میں ہوگا اللہ میں اقبال کا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا تو جنابِ شہزادی جنابِ سیدہ کے لیے یہ کہنا کہ نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے کچھ اس انداز میں کہنے کی کوشش کی ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا اب اس انداز میں کہا کہ آگئے روح اللمی جھولا جھولانے کے لیے فطر سے بے پر کو پل بھر میں ہی پر پیدا ہوا تو نرگس فخرِ رسولان کر رہی تھی جب دعا نرگس فخرِ رسولان کر رہی تھی جب دعا ارے تب کہیں جا کر چمن میں دی دور پیدا ہوا نرگس فخرِ رسولان کر رہی تھی جب دعا تب کہیں جا کر چمن میں دی دور پیدا ہوا تو رکھلی شبِ آشور کا منظر رکھلی پروانوں نے تیغوں کی لبوں پر گردنے رکھلی پروانوں نے تیغوں کی لبوں پر گردنے شم سے جب بے یقینی کا خطر پیدا ہوا تو رکھلی پروانوں نے تیغوں کی لبوں پر گردنے شم سے جب بے یقینی کا خطر پیدا ہوا تو ہے مدینے میں اب یہاں سے غازی عبو الفضل عباس کے لیے کہ رکھلی پروانوں نے تیغوں کی لبوں پر گردنے شم سے جب بے یقینی کا خطر پیدا ہوا تو وہ سنم خانے جلے وہ آگئی حقی نماز دیکھئے مبالغے کا شعر ہے وفاؤں کا غازی کو وفاؤں کا خدا کہتے ہیں تو ہندی کا قافیہ استعمال کیا ہے وہ سنم خانے جلے وہ آگئی حقی نماز وہ علی کے گھر وفاؤں کا ایشور پیدا ہوا وہ سنم خانے جلے وہ آگئی حقی نماز وہ علی کے گھر وفاؤں کا ایشور پیدا ہوا اور قمر بنی حاشم لقب ہے ہے مدینے میں جمالِ انبیاء صف باندھ کر دے علی کو تہنیت ایسا قمر پیدا ہوا ہے مدینے میں جمالِ انبیاء صف باندھ کر دے علی کو تہنیت ایسا قمر پیدا ہوا اور ایک نئی تاریخ تھی روبے نظر سے جنگ کی ایک نئی تاریخ تھی روبے نظر سے جنگ کی لاکھ کی فوجوں میں بھگدر اتنا در پیدا ہوا اور سیدے سجاد دے تم کو دعائیں کامران مدح سرور شیرِ غازی کا ہنر پیدا ہوا اور جو ابھی ابھی چند اشار کہے ہیں مسدس کے طور پر وہ آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں غازی کے حوالے سے کیونکہ اس منقبت میں امامِ حسین اور جنابِ غازی اب یہاں سے جنابِ غازی کے حوالے سے کیونکہ اس جشن کا نام ہے جشنِ سرکارِ وفا اے قلم یوں کر سناؤ ذکرِ سرکارِ وفا جشن میں حضرت کی پھیلے بوئے میارے وفا چار سو گلشن میں گونجے صرف گفتارِ وفا ہوں دعائیں مستجاب آجائیں سردارِ وفا ہوں دعائیں مستجاب آجائیں سردارِ وفا دشمنِ حیدر ولایت پر اگر انگلی اٹھائے جسم دو پارہ ہو یوں روبے نظر جلوہ دکھائے دشمنِ حیدر ولایت پر اگر انگلی اٹھائے جسم دو پارہ ہو یوں روبے نظر جلوہ دکھائے ابنِ شاہِ لا فتح اے کربلا کی آبرو اب لفظِ آبرو سے آپ لوگ ایک بہت مشہور اور بزرگ شاعر جو مرہوم ہو چکے ہیں جناب کاوش منجھن پوری کاوش اللہ آبادی غلام اصغر صاحب میرا بچپن کے دمانہ تھا اور یہ بھی آپ کی سرزمین کو یہ بتا دوں کہ جناب موجز جلال پوری صاحب میرے پہلے استاذ ہیں آپ کے بیٹے ہم موجود ہیں جن کو میں نے نوحہ بارہ سال کمر میں بھیجا تھا اور اس کے علاوہ میں خود محمد مشتبہ صاحب جو دروغہ صاحب یہاں تھے ان کا بیٹا ہوں جی مرہوم تو کاوش منجھن پوری صاحب نے مجھے اللہ آباد میں صرف ایک مصرہ دیا کہ اس پر مصرہ لگا دی ہے تو وہ مصرہ تھا کہ آبرو دین کی بچائی ہے آبرو دین کی بچائی ہے اچھا میرا بچپنے کا عالم تھا میں نے آسان زبان میں سر اور سرور کا ذکر کیا کہ دے کے سر کربلا میں سرور نے آبرو دین کی بچائی ہے مگر میں خود وہاں تک نہیں سوچ سکتا تھا جہاں تک انہوں نے سوچا میں صرف سر اور سرور کا ربط دے رہا تھا انہوں نے آبرو سے سر کو ربط دیا اور یہ کہا کہ لفظ آبرو بنا ہے آب اور پانی سے کہ جس وقت انسان کی آب اور چہرے سے معافی چاہتا ہوں آب اور چہرے سے آبرو بنا ہے جس وقت انسان کے چہرے پر ندامت کا پسینہ آتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ آبرو جا رہی ہے اور بہرحال اس آبرو کے حوالے سے جب سیریا میں پہنچا تو ہمارے استاد استاد ہمارے ایک حدیث مولا کائنات کی لکھوا رہے تھے جس میں یہ تھا کہ جس وقت تم سے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اس کے چہرے پر ندامت کا ایک پسینہ ہوتا ہے اس سے پہلے کہ وہ ندامت کا پسینہ خوشک ہو اسے عطا کر دو یہ مولا کائنات کا ایک قول بھی نقل کیا ہے میرے ذہن میں فوراں آیا کہ ہاں وہ جو ندامت کا پسینہ ہے اس کا نام ہے آبرو اب یہاں سے شیر پیش خدمت ہے ابن شاہِ لا فتح اے کربلا کی آبرو ابن شاہِ لا فتح اے کربلا کی آبرو یوں رخِ دریا پہ مارا آپ کے شرمائے رو ابن شاہِ لا فتح رو یعنی چہرہ ابن شاہِ لا فتح ابھی ابھی کے اشار ہے یہ ابن شاہِ لا فتح اے کربلا کی آبرو یوں رخِ دریا پہ مارا آپ کے شرمائے رو آپ کو قیمت کی اپنی آج تک ہے جس تجو پانے کی کوئی قیمت نہیں ہے آپ کو قیمت کی اپنی آج تک ہے جس تجو ہر زبانِ تشنگاں پر آپ کی ہے گفتگو ہر زبانِ تشنگاں پر آپ کی ہے گفتگو ابن شاہِ لا فتح اے کربلا کی آبرو یوں رخِ دریا پہ مارا آپ کے شرمائے رو آپ کو قیمت کی اپنی آج تک ہے جس تجو ہر زبانِ تشنگاں پر آپ کی ہے گفتگو لوڑ چراغِ تشنگی پیاسوں نے روشن کر دیا دیکھے سقا کا لقب جامِ وفا کو بھر دیا دیکھے سقا کا لقب جامِ وفا کو بھر دیا دیکھے سقا کا لقب جامِ وفا کو بھر دیا اور بولا غازی میں غزنفر میں ہوں زیغم شیرِ نر بولا غازی میں غزنفر میں ہوں زیغم شیرِ نر میں بھتیجہ جعفرِ تیار کا پرواز پر بولا غازی میں غزنفر میں ہوں زیغم شیرِ نر میں بھتیجہ جعفرِ تیار کا پرواز پر اور مثلِ طائر القما پہ مشق کی منقار بھر منقار یا نہیں چھوچ اپنے بچوں کے لئے بولا غازی میں غزنفر میں ہوں زیغم شیرِ نر میں بھتیجہ جعفرِ تیار کا پرواز پر مثلِ طائر القما پہ مشق کی منقار بھر ہاں میں چلو میں اٹھا لاؤں گا دریاء چھین کر ہاں میں چلو میں اٹھا لاؤں گا دریاء چھین کر اور جوہری نظروں میں فوجِ شہ میں میں الماس ہوں جوہری نظروں میں فوجِ شہ میں میں الماس ہوں پر علی کی ہوں تمنہ اس لیے اب بات ہوں پر علی کی ہوں دمنا اس لیے اب بات ہوں بولا غازی میں غزنفر میں ہوں زیغم شیرِ نر میں بھتیجہ بولا غازی میں غزنفر میں ہوں زیغم شیرِ نر میں بھتیجہ جعفرِ تیار کا پرواز پر مثلِ طائر القما پہ مشق کی منقار بھر ہاں میں چلو میں اٹھا لاؤں گا دریا چھین کر جوہری نظروں میں فوجِ شہ میں میں علماز ہوں پر علی کی ہوں تمنا اس لیے اب بات ہوں پر علی کی ہوں تمنا اس لیے اب بات ہوں فاطمہ اور فضائل کے ایک گوشے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوسر کی تفسیر کہا ہے غازی کو کیسے کہا ہے وہ بھی بیان کر دوں کہا جاتا ہے مولا کائنات کا قول ہے بیٹا اپنے باپ کا راز ہوا کرتا ہے اچھا سورہ کوسر اب تفسیر کا بھی ذکر کروں گا مگر اب یہ باپ فہم مجمع فاطمہ کوسر علی ساقی تو میں تاثیر ہوں پانی کی ایک تاثیر ہے بغیر تاثیر کے پانی کی مدھ نہیں ہوتی ہے فاطمہ کوسر فاطمہ کوسر علی ساقی تو میں تاثیر ہوں سورہ کوسر کی جیتی جاگتی تفسیر ہوں میں قدے والو سنو بابا کی میں تصویر ہوں قلب دشمن میں اتر جاؤں گا ایسا تیر ہوں قلب دشمن میں اتر جاؤں گا ایسا تیر ہوں اور مارکہ سفین کا تھا ابتدا یہ انتہا آگ پانی میں لگا دوں اذن ہوگر شاہ کا آگ پانی میں لگا دوں اذن ہوگر شاہ کا اور سر قلم کر کے قلم نے کربلا تحریر کی قلم کا سر قلم کیا جاتا ہے سر قلم کر کے قلم نے کربلا تحریر کی عشق شیر لا فتح کا عبر برسانے لگی کامران غازی نے ہاتھوں کو قلم کر کے لکھی میں منہ سے میں سرا تک میں سبھی رندوں نے پی میں منہ سے میں سرا تک میں سبھی رندوں نے پی ہوں ابو طالب کا خون میرا قصیدہ انما میرے قدموں کی دھمت سے کافتے ہیں سورما